اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین مہترم اگر ہم پالتو جانوروں کی بات کریں تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کون سے جانور آتے ہیں کتے یا پھرپلیاں جو زیادہ تر پالتو جانوروں کے طور پر ہمارے گھروں میں پالے جاتے ہیں کئی لوگ اس روایت سے کچھ آگے بڑھ کر خرگوش، بندر، گھوڑے، سام یہاں تک کے چوہے بھی پال لیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں کبھی کسی ایسے جانور کو پالتو بنانے کے خیال آیا جس کو اگر آپ گھومانے کے لیے نکلیں تو تمام لوگ اس سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں آج کی اس ویڈیو کا موضوع بھی کچھ ایسے ہی خونخار جانوروں کے گرد گھومتا ہے آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسے خاندان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے دو شیروں کو پالتو جانور بنا کر پالنے کی غلطی کی اور ان کا انجام بہت ہی زیادہ خوفناک نکلا اگر آپ بھی کسی طرح کے خونخار جانور کو پالنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال باہر کریں گے اس سے قبل کہ ہم اس واقعے کی تفصیل کی جانب بڑھیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے حسبی روایت درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نام بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس حیران کن موضوع کی طرح دوستو یہ سچا واقعہ لیب اور نینہ کے خاندان کا ہے جنہوں نے دو شیروں کو پالتو جانوروں کے طور پر گھر میں پال رکھا تھا اس کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ لیب اور نینہ کے گھر کے دروازے پر ایک دن کسی انجان آدمی نے بھیڑیے کا بچہ چھوڑ دیا تھا جب ان دونوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے اسے اپنے گھر رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی جانور کو اپنے گھر میں نہیں پالا تھا اس لیے وہ نہیں جانتے تھے کہ کسی جانور کے بچے کو کس طرح پالا جاتا ہے انہوں نے اس کا حل بھی کچھ یوں نکالا کہ انہوں نے اپنے گھر کے قریب ایک چڑیہ گھر میں ہر اتوار کو جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کس طرح کسی جانور کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اسے کیسے پالا جاتا ہے چڑیہ گھر لگتار جانے کی وجہ سے یہ دونوں کافی حد تک جانوروں کو پالنے کے بارے میں سیکھ چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنے اس بھیڑیے کا نام ٹوم رکھا وقت گزرتا گیا اور یہ دونوں ہر اتوار کو چڑیہ گھر جاتے رہے لیکن ایک دن ان کے خاندان کی ایک چھوٹی بچی جس کا نام ایوہ تھا وہ بھی دونوں کے ہمراہ چڑیہ گھر گئی اتفاق سے اسی دن اس چڑیہ گھر کی ایک شیرنی نے ایک چھوٹے شیر کو جنم دیا تھا ایوہ کو شیرنی کا بچہ بہت زیادہ پسند آیا اور اس نے لیپ اور نینہ سے زد کرنا شروع کر دی کہ یہ اس شیرنی کے بچے کو اپنے گھر ساتھ لے جانا چاہتی ہے لیپ اور نینہ نے ایوہ کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن اس کی زد کے آگے کسی کی بھی ایک نہ چل سکی اس کی زد کے آگے ہار مان کر لیپ اور نینہ نے اس چڑیہ گھر کے مینجر کو رازی کر لیا کہ وہ شیرنی کی اس بچے کو ان کے حوالے کر دے معزز دوستو اس طرح لیپ اور نینہ نے ایک شیر کے بچے کو گودھ لے لیا یہ لوگ شیر کے اس خونخار بچے کو اپنے گھر لے آئے اور انہوں نے اس کا نام کنگ رکھا یہ خاندان کنگ نامی شیر کے اس بچے کو بہت زیادہ پیار سے پالنے لگا شروع میں تو کنگ دودھ ہی پیا کرتا تھا مگر جیسے جیسے اس کی جسامت پڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی خوراک میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا اب کنگ کو روزانہ ایک گوشت کا ٹکڑا بھی کھانے میں ملنے لگا چند مہینوں بعد کنگ مکمل جوان شیر بن چکا تھا لیکن یہ لوگ اس سے کچھ زیادہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ کنگ کسی عام جنگلی شیر کی طرح خونخار معلوم نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا رویہ ایک عام پالتو بلی کی طرح ہوتا کنگ لیپ اور نینہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور انہی کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاتا کنگ اس گھر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برطاؤ کرتا تھا یہ ان کو اپنی زبان سے چاٹتا جس سے لوگ کنگ سے کم خوف زدہ ہوتے تھے لیکن کنگ جیسا بھی تھا تھا تو ایک شیر ہی اس لیے لیپ اور نینہ کے پڑوسی اپنے گھروں سے کنگ کے خوف کی وجہ سے کم ہی نکلتے تھے اسی وجہ سے لیپ اور نینہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا انہوں نے کنگ کو واپس چڑھیا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا گھر کا ایک فرد بن چکا تھا اور سب اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے کنگ اکثر رات کو اٹھ کر دھاڑ مارتا تو تمام پڑوسیوں کی ڈھر کے مارے نین ٹوٹ جاتی لیپ اور نینہ کینگ کو باہر گھومانے بھی لے جایا کرتے تھے جس کی وجہ سے کنگ بہت زیادہ مشہور بھی ہو گیا تھا آئے دن میڈیا میں کنگ کے چرچے عام ہونے لگے جس کی وجہ سے کنگ شہر کا پسندیدہ پالتو جانور بن چکا تھا اس بنا پر کنگ کو کئی ہالی وڈ فلموں میں کام کرنے کا موقع بھی ملا جس میں سے ایک فلم کا نام The Unbelievable Adventure of Italian Andrusi اس فلم میں کنگ کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا کنگ کی شہرت عروج پر تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت اچھا ہو یا برا اس کے بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ایسا ہی کچھ کنگ کے ساتھ بھی ہوا انیس سو تیہتر میں کنگ ایک فلم کی شوٹنگ پر گیا ہوا تھا جس میں اس کے ساتھ لیب اور نینہ بھی گئے تھے کنگ کو ایک سکول میں رکھا گیا اور لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ سکول میں کچھ دن شیر رہے گا جس کی وجہ سے عام لوگ اس سکول سے ذرا دوری رہے ہیں لیکن لوگوں نے اس اطلاع کو انسنا کر دیا ایک لڑکا اور لڑکی سکول کے پارک میں بیچے ہوئے تھے تو کنگ کی نظر ان پر پڑی چونکہ کنگ ایک پالتو جانور تھا سبی سے پیار سے پیش آتا تھا اور انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا تھا وہ انہیں دیکھ کر ان کے پاس چلا گیا اور انہیں اپنے پنجوں سے پیار کرنے لگا لیکن ان دونوں کو لگا کہ یہ شیر انہیں کھا جائے گا اس لیے یہ دونوں زور زور سے چیخنے چلانے لگے کچھ دوری پر ایک پولیس والا موجود تھا جب اس پولیس والے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کنگ کو گولی مار دی اور کنگ وہیں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا معزز دوستو اب بات کرتے ہیں اس واقعے میں موجود دوسرے شیر کی لیپ اور نینہ نے کنگ کو نم آنکھوں کے ساتھ دفن کر دیا لیکن ان کے دل میں کنگ کے مرنے کا دکھ بہت زیادہ تھا کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ بھی اتنا لمبا عرصہ گزار لے تو وہ جذباتی طور پر اس سے جڑ جاتا ہے پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو یا چانور یہی لیپ اور نینہ کے ساتھ بھی ہوا اس لیے انہوں نے کنگ کی کمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ ایک شیر کے بچے کو گود لے کر پالنا شروع کر دیا انہوں نے اس بار اس شیر کے بچے کا نام کنگ سیکنڈ رکھا لیکن اس کنگ سیکنڈ میں کنگ کی طرح کی کوئی خاصیت نہیں تھی یہ لوگوں کے ساتھ گھل مر کر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی لیپ اور نینہ کے ساتھ اس کے کچھ اچھے تعلقات بن پا رہے تھے جو کہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی جسے لیپ اور نینہ سمجھ نہیں پا رہے تھے خیر وقت گزرتا گیا اور کنگ سیکنڈ کو بھی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے کئی بار شیوٹنگ کے دوران لوگوں کو بوری طرح زخمی کر دیا جس میں ڈائریکٹر کے پاؤں کاٹنے سے لے کر کیمرہ مین کی ہاتھ کی انگلی کو زخمی کرنے تک کے واقعات شامل ہیں کنگ سیکنڈ کا یہ برتاو چلتا رہا اور وقت گزرتا گیا انیس سو اٹھتر میں لیپ کی بھی موت ہو گئی جس کی وجہ سے کنگ سیکنڈ کی ساری ذمہ داری اکیلی نینہ پر آگئی تھی نینہ نے کنگ سیکنڈ کو واپس چڑیا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن کنگ سیکنڈ سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے نینہ ایسا نہ کر سکی معزز دوستو پھر چوبیس نومبر انیس سو اسی کو ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا اس رات جب نینہ آفیس سے گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے اس نے دھیان دیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے پڑوسیوں کے بچوں نے شرارت سے کچھ پٹاخے چلا کر ان کے گھر میں پھینکے ہیں اور ان سے نکلنے والا دھوان پورے گھر میں پھیل چکا تھا دھویں کی اس بدبو نے کنگ سیکنڈ کو شدید غصہ دلایا نینہ نے اس بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا کہ کنگ سیکنڈ بہت زیادہ غصے میں ہے اور وہ اسے کھانا دینے کے لیے اس کے پاس چلی گی جیسے ہی نینہ کنگ سیکنڈ کے پاس گئی تو غصے میں پیٹھے کنگ سیکنڈ نے نینہ کی گردن پر حملہ کر دیا اور نینہ نے وہیں اپنا دم توڑ دیا اس کے بعد نینہ کا دس سال کا بچہ جب اپنی ماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو کنگ سیکنڈ نے اسے بھی مار کر کھا لیا ان کو مارنے کے بعد جیسے کنگ سیکنڈ پاگل ہو گیا وہ پورے گھر میں دوڑنے اور زور زور سے دھارنے لگا اس کی دھار سن کر پڑوسیوں نے اس کی اطلاع فوراں پولیس کو کر دی پولیس آئی اور موقع محل دیکھ کر انہوں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی چند منٹ کی کاروائی کے بعد کنگ سیکنڈ کو گولی مار دی گئی اور یوں یہ خونخار قاتل انجام تک پہنچ گیا لیکن اس واقعے نے کئی افراد کو خاموش ہدایات جاری کر دی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسے جانور کو اپنے گھر میں نہیں پالنا چاہیے جس کو سنبھالنا اور کابو کرنا ہماری قوت سے باہر ہو خونخار جانوروں کے لیے اللہ پاک نے گھنے جنگلات پیدا کر رکھے ہیں اگر یہ جنگلات نہ ہوں تو ایسی مخلوقات حضرت انسان کو جینے ہی نہ دیں امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ موسیقی